سلام علیکم ویلکم ٹو مائی میرر ٹی وی فرنس ڈاکٹر فرحان عبدالعزیز کو مدینہ میں ایک بیمار بلی کا بچہ نظر آیا انہوں نے اس بلی کی مدد کی اور اب یہ بلی کا بچہ ان کے ساتھ امریکہ میں رہتا ہے ڈاکٹر فرحان جن کا تعلق ٹیلس امریکہ سے ہے وہ عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے انہیں مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے بلی کے آواز سنائی دی بلی کا یہ بچہ جھاڑیوں میں رو رہا تھا کیونکہ بلی کے اس بچے کو اپنی ماں نہیں مر رہی تھی یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اکیلے نہیں رہ سکتی تھی اس بلی کو آنکھ کا انفیکشن بھی تھا ڈاکٹر نے اس کی آنکھ پر دعائی لگائی اور اسے کھانا بھی کھلایا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہوتل کے روم میں لے گئے گرم بستر پر بلی آرام سے سو گئی پھر ڈاکٹر نے بلی کا نام مدانیا رکھ دیا ڈاکٹر مدانیا کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانا چاہتے تھے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں تھا وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اس بلی سے پیار ہو گیا تھا جب انہوں نے اپنی اور بلی کے کہانی آن لائن شیئر کی تو انہیں مدد مل گئی ایک اینیمل ریسکیو چیارٹی نے ان کی مدد کی اور ڈاکٹر فرحان کو اس بلی کو اپنے ساتھ لے جانے کا اجازت نامہ مل گیا ابھی ان کے ساتھ ان کے گھر رہتی ہے ڈاکٹر فرحان نے ایک حدیث بھی بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو سہرہ میں سفر کر رہا تھا وہ بہت پیاسا تھا جب وہ کونے پر پانی پی رہا تھا تو اسے وہاں ایک پیاسا کتہ نظر آیا اس شخص نے اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پلایا اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے ڈاکٹر فرحان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی جانوروں پر رحم کرنا چاہیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تمہارے چینل کو سبسکرائب کرلیں پھر بات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ